بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور دو ہزار اٹھارہ کے آنے والے انتہابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر زور کیجئے شکریہ رسپیکٹڈ ویورز آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں زلہ ہانیوال کے قومی حلقہ این اے ایک سو ترپن ہانیوال چار میں دو ہزار اٹھارہ کی حلقہ بندیوں سے پہلے یہ حلقہ این اے ایک سو انسٹھ تھا لیکن اب یہ این اے ون ففٹی تھری ہانیوال فور ہے محترم ناظرین اس حلقہ سے ہم سب سے پہلے دو ہزار دو کے انتحابات کا جائزہ پیش کریں گے دو ہزار دو کے انتحابات میں دو امیدواروں میں ون ٹو ون مقابلہ نظر میں آیا پاکستان پی بس پارٹی کے چودری افتحار نظیر نے چوہتر ہزار دو سو نو ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لی کیو کے ملک غلام مرزا میتلا نے اسی ہزار چھ سو اٹھاسی ووٹ حاصل کیے اس طرح ملک غلام مرزا میتلا فاتح قرار پائے دو ہزار آٹھ کے انتحابات میں بڑے دلچسپ نتائج رہے اس مرتبہ پاکستان مسلم لی کیو کے ملک غلام مرزا میتلا نے ایک سٹھ ہزار ایک سو اٹھاسی ووٹ حاصل کیے اور پاکستان پی بس پارٹی کے چودری افتحار نظیر نے اٹھتر ہزار دو سو پچپن ووٹ حاصل کیے اس طرح چودری افتحار نظیر نے پچھلی شکس کا بدلہ لیا اور فتح کے جنڈے گاڑے ہیں اب ہم آگے بڑھیں گے دو ہزار تیرہ کے انتحابات کی جانب اس مرتبہ میں مقابلہ پرانے روایتی امیدواروں میں تھا لیکن تبدیلی یہ آئی کہ دونوں نے اپنے اپنی پارٹیاں تبدیل کر لیں ملک غلام مرزا میتلا نے پی ٹی آئی کو جائن کیا اور 68 ہزار اٹھتر ووٹ حاصل کیے چودری افتحار نظیر نے پی ایم ایل این کو جائن کیا اور ایک لاکھ سترہ ہزار چوہتر ووٹ حاصل کیے اس طرح چودری افتحار نظیر پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے کلین سویپ وکٹری حاصل کرنے میں کامیاب رہے دو ہزار اٹھارہ کے انتحابات میں چوتھی مرتبہ پرانے دونوں خریف میدان میں اتر رہے ہیں چودری افتحار نظیر پی ایم ایل این اور ملک غلام مرزا میتلا پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے اور اس علاقے میں ایک اور دلچسپ مقابلہ ہمارا منتظر ہے مختلف ناظرین ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں اس محبت شفقت اور دلچسپی کے لیے جس کے باعث آپ ہمارے ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل کی ویڈیوز کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں ہم بڑی محنت اور لگن کے ساتھ یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں آپ کی اپریشیئشن کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پسندیدہ امیدوار اور علاقے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمیں کمنٹ کے ذریعہ اگاہ کرتے رہیں تاکہ ایڈن گارڈن ٹائمز کے ناظرین کو آپ کے حلقے کی تازہ ترین سیاسی صورتحال سے اگاہی ہو سکے بہت بہت شکریہ